سال 2015 میں مشیگن وشوہ بدیالے نے ایجپٹو مینیا نام کو ایک ریفرنس کے طور پر اوبسیشن کے روپ میں کوئنڈ کیا جو کئی سارے لوگوں کو پراشین مصر کے پرتی ہیں اس طرح کا اوبسیشن واسطب میں اتنا ہی سمجھنے یوگ یہ تھا جتنا کی وہ ایک طرح کا سیویلائزیشن تھا جو 3000 سے ادھک ورشوں تک اسے آل ٹائم سب سے لمبا سیویلائزیشن بنانے میں کامیاب رہا ٹیپیکلی مانا جاتا تھا کہ پراشین مصر کی شروعات 3150 عیسیٰ پورو میں ہوئی تھی اور 30 عیسیٰ پورو میں سماعت ہو گئی ویلک کلیوپیٹرا کی مرتیو اور رومن ایجپٹ کی ستھاپنا اسی دوران ہوئی تھی اپنے پرہاو شالی استیتو کے دوران مصر نے لگ بگ ہر چھیتر میں کئی creative invention اور innovations دیکھا انہوں نے صرف man-made wonders ہی نہیں دیکھا پرتوی different place پر تھی پھر بھی آج کے مقابلے وہ دوڑ اور ادھک پراشین اور جنگلی تھا ان فیکٹ جب مصر کا مہان پیرامیڈ under construction تھا پھر بھی وولی میمتز دھرتی پر ادھر ادھر وشرن کر رہے تھے یا پھر کم سے کم اس کے آدھے حصے میں تھے اس کے علاوہ آج کے مقابلے لگ بگ سب ہی دیش الگ الگ تھے خاص کر مصر بلکل پہچانے یوگ یہ نہیں تھا پراشین مصر کے شروعاتی دنوں کے دوران یہ ٹھنڈا اور گلہ تھا نائل ندی کے کنارے مصر واسیوں نے اپنی سبھیتہ زیادہ تر حصوں میں بنایا وہ سمائے ادھک ہرا بھرا اور چوڑا تھا اس طرح مصر واسیوں کا جیون گھنے جنگلوں میں گزرا حالانکہ اس میں وہ جانور بھی شامل ہیں جو مصر میں نہیں پائے جاتے لیکن پھر بھی دنیا کے انیہ حصوں میں پائے جاتے تھے جو انفورچنٹلی پوری طرح سے ختم ہو گئے ہیں اسی طرح ایک جنگلی جانور اب نہیں پایا جاتا وہ ہے باربری لائن جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے دوستوں شاید جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اسے کبھی کبھی ایجپشین لائن بھی کہتے ہیں ایک سمائے یہ پورے مصر بھر میں پھیلے ہوئے تھے جو ریگستان، پہاڑی علاقہ اور نائل کی سیما میں نواز کرتے تھے باربری لائن آکار میں کافی بڑے تھے جو سر سے لے کر پونچ تک قریب آٹھ فیٹ یعنی کی دو دشملوگ چار میٹر لمبے ہوتے ہیں انیسویں صدی کے ہنٹرز اسے ایک پرکار کے بڑے جانور کے روپ میں ڈسکرائب کرتے تھے جی ہاں اس کا وزن قریب دو سو کلوگرام تھا جو ایکسٹنکٹ لائن سے لگ بھگ پندرہ پرتیشت بھاری ہیں اپنے ویشال آکار کے باوجود شیر تکنی کی روپ سے بلی کے سمان کا ڈسٹنکٹ سپیشیز تھا پراچین مصرواسیوں کے ساتھ اس کا ایک کامپلیکس ریلیشنشپ تھا یہ سیدھے انسانی بستیوں کے نزدیگ نہیں رہتا تھا عام لوگوں کا مڈھ بھیڑ اس شیر سے اچانک ہی ہوتا تھا ایک رہ سمی مانیتہ کے انسار وہ باہری لوگوں سے سامراجی کی رکشہ کرتے تھے حالانکہ مڈھ بھیڑ کبھی کبار ہوتی تھی خاص کر کسانوں اور مویشی کے مادیم سے ویڈیو میں آگے بڑھے تو اس طرح کی گھڑنا کبھی کبار ہوتی تھی اس لیے اسے بڑے تھرٹ کے روپ میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا اور کئی لوگ تو اسے کبھی دیکھی نہیں پاتے تھے بات کریں ان کے بھوجن کی تو یہ بہنسہ جنگلی سور اور یہاں تک کی کبھی کبار ہاتھی کو بھی اپنا شکار بناتے تھے حالانکہ پراشین مصر واسیوں کے ساتھ باربری لائن کا کافی قریبی رشتہ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ یہ ان کے دھرم کلا اور رائٹنگز میں دکھائی پڑتے ہیں پراشین مصر کے شاسن کے دوران فیرونوں کے لیے باربری لائن کو پالتو جانور کے روپ میں رکھنا اسامانیہ تھا کبھی کبھی تو فیرونوں کو ان کے بگل میں ہی دفنایا جاتا تھا آپ کو بتا دیں کہ باربری لائن کا شکار کرنا ایک مہان کام مانا جاتا تھا اس لیے تب کہ فیرون ان کا شکار کیا کرتے تھے خیر چھیتر رگستان میں بدلنے اور ان کا شکار کرنے کی وجہ سے باربری لائن یا پھر ایجپشین لائن مصر کی دھرتی سے دھیرے دھیرے گائب ہو گئے دوستوں ایک انیل لپت جانور ہیں جس کا نام ہے اوراکس جہاں اس کا بھی عام لوگوں کے ساتھ قریبی رشتہ تھا اوراکس کو سائنٹیفیکلی بوس پریمی جینیس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مویشیوں کی ایک پرجاتی تھی جسے گائے کا جنگلی انسسٹر مانا جاتا تھا وہ بھی کافی بڑے تھے جن کا وزن قریب تین ٹن سے لے کر ایک اور دیر ٹن تک ہوتا تھا جو گائیوں میں انہیں ایک وشال جانور بناتا تھا حالانکہ وہ آسانی سے اتنے بڑے نہیں تھے جہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا باڈی شیپ تھوڑا الگ تھا جسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کا سینگ کافی بڑا اور تھوڑا کامپلیکس تھا موڈرن گائیوں کی تلنا میں اور آکھ سیدھے تھے اور یہاں تک کی میٹنگ سیزن کے دوران ایک دوسرے کو جان سے مار بھی دے دے تھے حالانکہ پراشین مصرواسیوں کو اور آکھ سے ادھک درنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ سماج میں ایک اہم بھومی کا نبھاتے تھے خاص کر میٹ دوارہ جو ان کا شکار کر کے ملتا تھا آپ کو بتا دیں یہ ہنٹنگ ایکونومی میں بھی کافی مدد کرتی تھی کیونکہ ان کے ماس اور ہڈیوں کو بزار میں بیچا جا سکتا تھا پراشین مصر کے بھیتر شکتی اور پراکرم کا پرتیق ہونے کے ناتے یہ لمبے سمائے کے لیے نہیں بچ سکا اور سمائے کے ساتھ یہ پوری دنیا سے لپت ہو گیا دوستوں اگلا ہے بینیو ہیرون ویل شاید ہی آپ نے اس کا نام پہلے کبھی سنا ہوگا یہ ہیرون کے انیب پرکار کے پکشی کا ڈسٹنکٹ سپیشیز ہیں فوسیلز اور ایجپشن آرڈ دکھاتا ہے کہ ایڈالٹ ہیرون ہیومن سے کافی بڑے تھے یہ لگ بھگ چھ فیٹ لمبے تھے اگر یہ آج زندہ ہوتا تو بینیو ہیرون اڑنے والے سب سے بڑی پکشی کے روپ میں کانسیڈر کیا جاتا ہیرون صرف اونچائی میں ہی بڑے نہیں تھے بلکہ ان کے پاس بڑے بڑے پنک بھی تھے جن کی لمبائی قریب دو دشمن لوگ سات میٹر تھی یہ آج کے موجودہ شتر مرگ سے قریب چونتیس پرتیشت بڑے تھے پیلی آنٹولوجسٹس کا ماننا ہے کہ یہ ہیرون نائل ندی کے گلے چھیتر میں رہتے تھے اور مچھلی کچھوا سانپ چوہے اور انیے چھوٹے چھوٹے میملز کو کھا کر زندہ رہتے تھے یہ پکشی بھی پراشین مصر میں کافی اہم بھومی کا نبھاتا تھا کہا جاتا ہے کہ پراشین مصر واسی اسی سے انسپائر ہو کر ہی سورج اور انیہ دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے حالانکہ اس کے اور انسانوں کے بیچ سیمبلک انٹریکشن کے بارے میں ادھک جانکاری نہیں ملی ہیں ویل یہ سمبھو ہے کہ ان کا شکار کیا گیا تھا اور ان کے لپت ہونے کے پیچھے کا کارن گلے ستھان کا کم ہونا اور شکار کرنا بتایا جاتا ہے ایک ہزار آٹھ سو عیسیٰ پورو سے یہ فوسل ریکارڈ سے بھی گائب ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ بینو ہیرون ایرادیکٹ ہونے والا مصر کا ایک ماتر پکشی ہے اگلے ایکسٹنکٹ جانور کی بات کریں تو اس کا نام ہے میڈیم گوز ویل آپ کو میڈیم گوز سے کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ استیت ومن نہیں ہے یہ جانور عام طور پر نورمل گوز کے ہی سمان ہیں اور یہ سیملیٹ ڈائیٹ اور ہیبیٹیٹ شیئر کرتے ہیں اگر یہ کسی بھی پرکار سے الگ ہیں تو وہ ہیں ان کا رنگ جو کافی یونیک ہیں اور کسی انیہ جانور میں پایا نہیں جاتا حالانکہ آرٹ کے مادھیم سے یہ پہلا جانور ہیں جو ڈھونڈا گیا ہے اور ابھی تک کوئی بھی ہڈیاں اس سے بلانگ نہیں کر پائی ہیں پینٹنگ کے علاوہ ادھک ثبوت نہ مل پانے کی وجہ سے ان کے بارے میں ادھک جانکاری نہیں مل سکا خیر ویڈیو میں آگے بڑھے تو سکرین پر دکھ رہا یہ نورتھ ایفریکن ایلیفینٹ آکار میں کافی بڑا ہے یہ ایفریکن بش ایلیفینٹ کی اپ پر جاتی تھی جو اپ پر جاتی کی تلنا میں کافی چھوٹی تھی یہاں پر ایشین ایلیفینٹ اور ایفریکن ایلیفینٹ کی تلنا آسانی سے کی جا سکتی ہیں حالانکہ اپنے فیملی میمبر سے سیملر دکھنے والے یہ ہاتھی آکار میں کافی بڑے تھے جن کا کان بھی کافی بڑا تھا اور بیک بھی کھوکلا شیپ میں تھا جو انہیں الگ بناتا تھا ویل دوستوں بچے ہوئے جانوروں کی بات پھر کبھی انیو ویڈیو میں کریں گے تو کیسا لگا یہ ویڈیو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اسی طرح کے انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں فیلحال کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی انیر انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دنیواد